پڑھانا مجھے اتنا اچھا لگتا ہے کہ میں جب تک پڑھانا لوں تو مجھے جان نہیں ہے ایک اچھے ٹیچر کی یہی خوبی ہے کہ وہ تمام سٹوڈنٹس کو سیٹسفائی کرے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک اچھے ٹیچر کی علامت یہ ہے کہ جب وہ کلاس سے باہر نکلے تو ہر سٹوڈنٹ یہ کہے کہ جی آج سر جو پڑھا کے گئے ہیں نا ہمیں سمجھ میں آگیا ہے بھی انہوں نے کیا پڑھا صرف یہ خوشی ہوتی ہے کہ میں نے تھرٹی ٹو جیئرز میں اس ملک کی تھرٹی ٹو نسلوں کو پڑھایا ہے ہم نے اپنے ایجوکیشن سسٹم کو نمبر بیزڈ بنا دیا ہمارے نزدیک وہ بچہ زیادہ ٹیلنٹڈ ہے جس کے نمبر زیادہ ہے مار نہیں پیار سے یہ نقصان ہوا ہے جو آپ نے اخباروں میں بھی پڑھا کہ ٹیچر نے بچے کو ڈانٹا کہ تم نے یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا اور دیکھیں ڈانٹا بھی بچے کے لیے اس کی بہتری کے لیے حالانکہ ٹیچر کا اس میں کوئی فائدہ نہیں تھا ایسے ہی ہوتا ہے لیکن بچے نے جا کے تھانے میں ٹیچر کے خلاف ہے فائی آر کٹوا دی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر رمیز راجہ پروگرام ہمارے ہیروز کے ساتھ روشن پاکستان ایچ ڈی نیوز چینل پر ناظرین ناظرین آج کی جو ہماری پرسنیلٹی ہمارے ساتھ ہیں ماشاءاللہ ملتان کی بہت ہی پورکشش پرسنیلٹی ہیں ایجوکیشن سسٹم سے بہت پرانا نشتہ ہے بتیس سال سے وہ ایجوکیشن سسٹم کے ساتھ منسلک ہیں اور ایجوکیشن سیکٹر میں ان کا بہت زیادہ خدمات انہوں نے دی ہیں ایکس پرنسپل رہ چکے ہیں گورنمنٹ ایمرسن کالیج کے اور ایکس چیئرمن ملتان بورڈ رہ چکے ہیں جی ہمارے ساتھ آج موجود ہے میاں نواز صاحب اسلام علیکم سر والیکم السلام کیا حال ہے سر سب خیشتے ہیں خشباش ہیں اللہ کا شکر سر آپ نے ماشاءاللہ ایک لمبا عرصہ بتیس سال بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے ایک ماشاءاللہ ایک کنسسٹنسی کے ساتھ ایک آپ نے ایجوکیشن کو دیئے ہیں تو آپ کی ایکسپورٹیز بھی اس لحاظ سے بہت زیادہ ہوں گی تو آج آپ سے اسی حوالے سے بات کریں گے کیونکہ آپ جیسے ہیرے جو ہیں ہمارے ملک کی ایجوکیشن سسٹم کو اس میں بہتری لانے کے لیے بہت زیادہ کردار ادا کر سکتے ہیں تو سر سب سے پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کی یہ جرنی کیسے سٹارٹ ہوئی بات یہ ہے کہ میں ایک بات ہمیشہ بڑے فخر سے بتاتا ہوں اچھا سب سے پہلے تو میں آپ کا اور روشن پاکستان کا شکر گزار ہوں بہت شکر ہے کہ آپ نے مجھے یاد رکھا میں ایک بات ہمیشہ بڑے فخر سے بتاتا ہوں کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جب آپ ان سے پوچھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ اچانک یا حادثاتی طور پر وہ اس فیلڈ میں آگئے ہیں وہ ان کی چائز نہیں میں الحمدللہ جس زمانے میں ایڈوکیشن میں آیا تو میرے پاس تین چار اور جابز کی اور بڑی اچھی جابز کی آپشن تھی آپشن تھی لیکن میں ایڈوکیشن میں اپنی مرضی اپنی خوشی اور اپنی ویل سے آیا اسی لیے میں نے ہمیشہ ایڈوکیشن کو انجوائے کیا پڑھانا مجھے اتنا اچھا لگتا ہے کہ میں جب تک پڑھانا لوں تو مجھے جان نہیں آتا بلکل یہ ایک آرٹ بھی ہے یہ ایک آرٹ ہے اور یہی میں نے سیکھا کہ آپ کے پاس نالیج ہونا تو اس کی نو ڈاؤڈ کے پہلی اس کی سیڑھی یہی ہے کہ آپ کے پاس نالیج ہونا تاکہ آپ سٹوڈنٹس کو ساٹسفائی کر سکیں لیکن دوسری سیڑھی اس کی یہ ہے کہ آپ کو وہ نالیج آگے ٹرانسفر کرنا آتا ہو کمونیکیٹ کرنا آتا ہو اسی لیے ایک ٹیچر کو بہت اچھا کمونیکیٹر ہونا چاہیے ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنی بات سٹوڈنٹس کو دوسرے کو سمجھا سکے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے دوسرا آگے سے یہ نہ پوچھے لمبی بات سن کے وہ آگے سے یہ پوچھے جی آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں نہیں وہ خود بخود سمجھ جائے کہ مجھے یہ کہا گیا یہ کہا گیا اچھا مکلف مائنڈ لیول کے بچے بیٹھے ہوتے ہیں تو ایک اچھے ٹیچر کی یہ بھی ایبیلیٹی ہوتی ہے کہ وہ ڈیفرنڈ مائنڈ لیول کے جو بچے بیٹھے ہوتے ہیں ان کے اکارڈنگ ڈیلیور کر سکتا ہے اس میں کوئی شک نہیں آپ جب کلاس میں جاتے ہیں تو کلاس میں فرض کریں سکسٹی بچے بیٹھے ہیں تو انتہائی لو منٹل لیول کا بچہ بھی بیٹھا ہے جس کی خواہش ہے کہ مجھے بلکل الف بے سمجھائی جائے اور بہت اچھے لیول کا بچہ بھی بیٹھا ہے جو سمجھتا ہے کہ مجھے الف بے آتی ہے تو مجھے جو ہے وہ انڈ جو ہے وہ سمجھائے جائے ایک اچھے ٹیچر کی یہی خوبی ہے کہ وہ تمام سٹوڈنٹس کو سیٹسفائی کرے اور جو سٹوڈنٹ کوسٹن کرے وہ اس کے منٹل لیول کے مطابق اور اس کے کوسٹن کے مطابق اس کا آنسر دے اور تمام بچوں کو ساتھ لے کے چلے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک اچھے ٹیچر کی علامت یہ ہے کہ جب وہ کلاس سے باہر نکلے تو ہر سٹوڈنٹ یہ کہے کہ جی آج سر جو پڑھا کے گئے ہیں ہمیں سمجھ میں آگیا ہے بھی انہوں نے کیا پڑھا ہے بلکل اچھے سر آپ نے جب سٹارٹ کیا بتیس سال کا ایک لمبا عرصہ جس دور میں آپ نے سٹارٹ کیا بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس اور بھی بہت اچھی جابز کے مواقع تھے اس دور میں تو لیکچرار کی سیلری ہی اتنی کم ہوتی تھی بلکل صحیح ہے کہ جو لوگ ہوتے تھے وہ پریفرنس کرتے تھے کہ وہ دوسری جو کمپنیز ہیں ان میں چلے جائیں جس میں ہینڈسوم اماؤنٹ مل جاتی تھی لیکن یہ پیشن تھا آپ کا آفر لیٹر موجود تھے اس کے باوجود میں نے اسے سلیکٹ کیا کیونکہ میرا شوق یہ تھا کہ میں پڑھاؤں کیونکہ میں جب خود سٹورڈنٹ تھا تو مجھے ٹیچر بہت اچھے کالج کے پروفیسر خاص طور پر مجھے بڑے اچھے لگتے تھے ان کا پڑھانا سٹورڈنٹ سے رابطہ تو میں نے اپنی چائز سے اس کو سلیکٹ کیا نہ کہ اس وجہ سے کہ بھی اس میں سیلری اتنی ہے کم ہے زیادہ ہے تو اسی لیے میں نے کبھی سیلری پہ کبھی غوری نہیں کیا بھی اس کی سیلری کتنی ہے مجھے صرف یہ خوشی ہوتی ہے کہ میں نے تھرٹی ٹو جیئرز میں اس ملک کی تھرٹی ٹو نسلوں کو پڑھایا ہے اور میں نے انہیں اجوکیٹ کیا ہے کم از کم میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس ملک میں جتنے بھی اب لوگ پڑھے لکھے ہیں ان میں کچھ نہ کچھ حصہ میرا بھی شامل ہے ماشاءاللہ یہ صدقہ جاریہ بھی ہے اور ماشاءاللہ آپ نے ایک لمبا عرصہ گزارا ہے اچھا سر اب پاکستان کے نظام تعلیم کی طرف آتے ہیں کچھ تبدیلیاں اس گورنمنٹ نے کی ہیں جس میں ایک بہت بڑی تبدیلی جو کی ہے وہ یقصہ نظام تعلیم ہے بلکل صحیح ہے اس پہ آپ کیا کریں گے کہ کیا کہیں گے بات یہ ہے کہ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں یہ تفریق پیدا کرنے والی باتیں تو شروع سے بہت ساری ہیں مختلف طریقوں سے لوگوں کو تقسیم کیا جاتا رہا ہے کبھی قوم کے نام پہ کبھی مذہب کے نام پہ تو ایک اس میں سب سے بڑی کا بدقسمتی یہ بھی ہوئی کہ اس قوم کو اس ملک کو ایڈوکیشن کے نام پہ بھی تقسیم کر دیا گیا کہ یہ ایلیٹ کلاس ہے انہوں نے فلائے داروں میں پڑھنا ہے یہ اس سے اپر والے ہیں انہوں نے یہاں پڑھنا ہی نہیں انہوں نے باہر پڑھنا ہے ایک یہ ٹاٹ سکول والے ہیں انہوں نے ٹاٹوں میں پڑھنا ہے اور ایک یہ ہیں انہوں نے فلان قسم کے سکولوں میں پڑھنا ہے یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے معاشرے میں سٹوڈنٹس کے اندر بھی اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ برداشت نہیں نہیں بلکل یعنی جو سٹوڈنٹ ایک اچھے ادارے سے پڑھ کے آیا ہوتا ہے وہ جب کلاس میں بیٹھتا ہے تو اس کا یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ جو باقی سٹوڈنٹ بیٹھے ہیں کہ اس کے ذہن میں وہ سپیریارٹی کمپلیکس فیڈ کر دیا گیا ہے کہ تو وہ فلان ادارے کے پڑھے ہوئے ہو جبکہ یہ جو ساتھ بیٹھا سٹوڈنٹ ہے یہ فلان سکول کا پڑھا ہوئے ہے یہ فلان کالیج کا ہے یہ گورنمنٹ کالیج کا ہے بات یہ ہے اگر یہی کام جو اب گورنمنٹ نے کیا کہ سنگل نیشنل کریکلم لے کے آئے میرے نزدیک یہی کام اگر شروع میں کر دیا جاتا کہ ایک نظام تعلیم ہوتا کوئی ڈویئن نہیں ہوتی سب لوگ اس کو پڑھتے اس کے کانٹینٹس سیم ہوتے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی نسل اس سے بہت مختلف ہوتی جس کا سامنا آج ہم کر رہے ہیں اور آج وہ مسائل کبھی بھی نہ ہوتے جن کا سامنا ہمیں اب کرنا پڑتا ہے سنگل نیشنل کریکلم اور کچھ بھی نہیں تو میں کہتا ہوں نیشنل انٹیگریٹی کی ایک زمانت ہے کہ آپ نے اس قوم کو اس ملک کو تقسیم نہیں کیا آپ نے اس کو جوڑا ہے تو میرے نزدیک یہ گورنمنٹ کی بہت بڑی کامیابی ہوگی اگر وہ سنگل نیشنل کریکلم کو انٹرو سپریٹ اس کو اپلائی کر سکتا ہے اچھا یہ ایک آپ نے آخری لائن بڑی مزے کی بولی ہے کہ اگر کیونکہ ایمپلینٹمنٹیشن ایک علیدہ پہتیس ہے لاز آپ دیکھیں ہمارے ملک میں کون سا ادارہ ہے جس کے لاز نہیں ہیں لیکن آپ جب بھی کسی ادارے کی بات کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ادارہ ڈیگریڈ ہوا ہوا اس کی ریزن یہ ہے چیزیں موجود ہیں ان کی ایمپلینٹیشن نہیں ہے ان کی اوپر عمل نہیں ہوتا ہے اب صرف کریکلم بنا دینا اور بات ہے اسے ایمپلیمنٹ کرنا وہ ایک اور بات ہے تو میں نے اسی لیے کہا کہ اگر یہ گورنمنٹ اسے ایمپلیمنٹ کر دے تو یہ اس گورنمنٹ کی ایک بہت بڑی کامیابی ہو بلکل اچھا اسی سے ایک اور سوال میرے مائنڈ میں آیا ہے کیا جو یقصہ نظام تعلیم ہے اس سے کن کو فائدہ ہوگا کن کو نقصان ہوگا کیا گورنمنٹ والے وہ کتابیں پڑھ سکیں گے جو پرائیویٹ والے ایڈیشنل پڑھتے تھے یا پرائیویٹ والوں وہ کتابیں جو اکسپورٹ کی وہ پڑھتے تھے وہ کم ہو جائیں گی تو اس میں ان کا نقصان بھی ہو سکتا ہے اس میں دیکھیں جو نقصان دو طرح کا ہو سکتا ہے ایک تو فائننشل لاؤس ہے بلکل کہ پرائیویٹ والوں نے جو اپنی کتابیں اور ادھر ادھر کی مطلب ایک کتاب اتنی سی یہ جی ساڑھے نو سو روپے کی ہے تو ایک تو یہ کام ان کے لیے ظاہر ہے بلکل نقصان دیں کیوں گورنمنٹ کا تو آپ کو پتا ہے انہوں نے جب بک چھاپنی ہے تو اگر وہ سیم ہے تو وہ تو پھر جو بھی ہوگی اس کے پرائیس بھی سیم ہوگی تو یہ تو ہے فائننشل لاؤس اس سنس میں دوسرا لاؤس ان کے لیے یہ ہے کہ وہ جو لوگوں کو ایک لوگوں کے اندر احساس پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ ان لوگوں سے بہتر نسل ہیں آپ ان سے بہتر لوگ ہیں آپ نے حاکم بننا ہے یہ آپ کے محکوم ہیں یہ بھی ختم ہو جائے گا بلکل جب سب لوگ سیم کانٹینٹس پڑیں گے تو دیفینٹلی تمام بچوں کے ذہن میں وہی باتیں ہوں گی اور وہی نیشنل انٹیگریٹی وہی ہارمنی ہوگی اور قومی یک جہتی جس کا قائد اعظم اور علامہ اقبال کہتے تھے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی طرف یہ ایک قدم ہے گورنمنٹ کا کہ اس میں وہ جو ایمان اتحاد اور تنظیم ہے تو یہ اس کا ایک پہلا قدم ہے تو یہ اچھا اقدام ہے اگر اس کو صحیح سے امپلیمنٹ کیا جائے اچھا ایڈکیشن ہمارا جو سسٹم ہے اس پہ بہت زیادہ سوالیں نشان اٹھائی جا رہے ہیں سپیشلی اب جو ریسنٹ آپ لوگوں نے جو ریزلٹ دیکھیں ہیں آپ نے انٹرمیڈیٹ کا بھی اور میٹرکولیشن کا بھی اس ریزلٹ میں بچوں کے جو نمبر آئے ہیں چھے سوے بچوں کے نمبر پورے پورے نمبر آئے ہیں گیارہ سو میں سے گیارہ سو بچے پھر بھی ایسے ٹیلیٹنٹ نہیں آرہے ہیں ریسنٹلی آپ کو میں ایک نیوز دیتا جاؤں گے پنجاب یونیورسٹی میں پی اے جی کے لیے ایک انٹی ٹیسٹ ہوا ہے جس میں تقریباً ایک سو پہنسٹیس لوگ پارٹیسپنٹ تھے جو انٹی ٹیسٹ کے لیے اپلائی کر رہے تھے کہ پی اے بی ایڈمیشن کے لیے ان میں سے ایک بچے نے بھی وہ ٹیسٹ کلیئر نہیں کیا ایسا بیزر ڈیو میں بھی پلاس چیئر نہیں کیا اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ بچے اتنے زیادہ مارکس لینے کے بعد یہ آگے اس طرح یوٹلائز نہیں ہوتکتے کیا ریزن ہے اس کی اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بدقسمتی سے ہم نے اپنے ایڈوکیشن سسٹم کو نمبر بیزڈ بنا دیا ہمارے نزدیک وہ بچہ زیادہ ٹیلینٹڈ ہے جس کے نمبر زیادہ ہم نے بچوں کے اندر جو کریمنگ پیدا کر دی اس کا اندازہ آپ یہاں سے لگا لیں کہ آپ بچے کو ٹاپک پڑھا دیں پورا بچے اینڈ پہ کیا کہتا ہے کہ سر وہ اس میں سے مجھے کوئسٹن بھی لکھوا دے اور ان کے آنسر بھی لکھوا دے یعنی یہ آپ اندازہ لگائیں کہ وہ اس ٹاپک کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا بدقسمتی سے ہم نے بچوں کے اندر کسی قسم کی کرییٹیوٹی پیدا نہیں کی انہیں بچپن سے لے کے آن ورڈ ایک بات بتائی ہے کہ آپ نے نمبر لینے لہٰذا بچہ ہر وہ طریقہ ڈاپٹ کرتا ہے جس سے نمبر آنے وہ یہ کبھی سوچتا ہی نہیں کہ میرے اندر تھنکنگ پیدا ہو میرے اندر سوچ پیدا ہو میں کونسپچول سوچ سکوں میرے کونسپٹ ہونے چاہیے مجھے چیزوں کا علم ہو کے یہ کیا ہیں مجھے ان کی بیس کا پتہ ہو نہیں وہ یہ نہیں سوچتا وہ ایک بات سوچتا ہے مجھے اتنے نمبر لیں اس کے لیے بھی میں آپ کو یہ انفرمیشن دوں گا کہ جب میں باعث ملتان میں چیرمن تھا تو ہماری دو تین میٹنگز ہوئیں تو اگلے دو سالوں میں گورنمنٹ اس نمبر بیسڈ سسٹم کو ختم کر رہی ہے کیوں خود گورنمنٹ کو یہ بڑا حساس ہے کہ یار لوگ نمبروں کی دور میں شامل ہوئے ہوئے ہیں اور انہیں علم یا کرییٹیوٹی سے کسی قسم کی انٹریسٹ لگی ہے تو گورنمنٹ نمبر سسٹم ختم کر رہی ہے پیورلی اس کو گریڈنگ سسٹم پہ لارہے ہیں تاکہ بچہ سیکھنے کی کوشش کریں اس کے اندر کرییٹیوٹی پیدا ہو وہ نالج گین کرنے کی کوشش کریں اس کی توجہ نمبروں پہ نہ ہو کہ میں نے نمبر اتنے لینے ہیں یہ ساری تباہی اسی وجہ سے ہوئی ہے کہ ہم نے جب بچے کو ایک ہی بات بتانی ہے کہ جی تمہارے نمبر آنے چاہیے تو بچہ ظاہرے اسی میں لگا رہتا ہے اس کے لیے اس نے کریمنگ کرنی ہے کرییٹیوٹی اس میں ہے نہیں آپ بعض اوقات آپ حیران ہوں گے آپ بھی سکول کالوجز میں دیکھتے ہوں گے کہ آپ اگر ایک سوال کن اس میں دو تین لفظ چینج کر کے دے دیں تو پچاس فیصد بچے ایسے ہوتے ہیں جنہیں وہ سوال ہی سمجھ نہیں آتا بلکل یہ بسلہ آتا ہے کہ وہ سوال کو جلج ہی نہیں کر پاتے ایون کہ ان کو جواب آتا ہے ایون انہیں جواب آتا ہے اس کی ریزن یہی ہے کہ اس نے وہ رٹا لگا لیے بغیر سمجھیں کس کا مطلب کیا ہے آپ میں کئی دفعہ بچوں سے کہا آج آپ حیران ہوں گے میں نے ایک بچے سے میں نے کہا یہ سینٹی گریڈ سکیل کو سینٹی گریڈ سکیل کیوں کہتے ہیں تو میں حیران ہوگا کہ سیکنڈ یر کا بچہ اس کا جواب نہیں دے سکا بھی سے سینٹی گریڈ سکیل کیوں کہا اس نے کہا جیس کا نام ہے سینٹی گریڈ اب یہ دیکھیں اور سیکنڈ یر کا بچہ ہاں بعض وقت یہ جوابات ہمیں جب تاپرس بچوں سے سننے کو ملتے ہیں تو ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ بھئی کس بیس پہ آپ لوگ پہتے ہیں حالانکہ آپ دیکھیں سینٹی گریڈ کا لفظ وہ پانچویں کلاس سے سننا شروع کہتا ہے کیونکہ چمپریچر کا تو وہ پانچویں کلاس سے پڑتا ہے لیکن سیکنڈ یر میں پہنچ کے بھی اسے یہ نہیں پتا بھی اسے سینٹی گریڈ کہتے کیوں یعنی بیس انہیں بلکل نل ہوتی ہے اچھا پرائیویٹ ادارے اس وقت پاکستان میں ایجوکیشن سسٹم کو بہت زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں ایک جو انہوں نے سٹارٹ کیا تھا مار نہیں پیار تو آپ کے خیال میں اس کا افیکٹ ریسپیکٹ پہ پڑھائے بچے آج کل کے اس طرح ریسپیکٹ نہیں کرتے ٹیچرز کی جس طرح بیس بچیس سال پہلے بلکل آپ بات یہ ہے آپ مجھے یہ بتائیں اسلام ایک کوڈ آف لائف ہے بلکل اگر اسلام جیسا مذہب جس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اور کوئی مذہب ایسا نہیں ہے یا کوئی اور چیز ایسی نہیں ہے جو انسانیت کے لیے بہتر ہو تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ اسلام میں سزاؤں کا تصور کیوں ہے بلکل چاہے وہ کوئی بھی گناہ ہو کوئی بھی گناہ کیوں نہ ہو چوری کرنے پہ ہاتھ بات یہ ہے ہر کام کو یہ سمجھنا کہ یہ پیار سے ہوگا بچے کی یہ فطرت نہیں ہوتی آپ بچے کو اس کی نیشنل جو نیشنل اس کے اندر ہیں چیزیں اس کے مطابق لیں جہاں وہ غلط کام کر رہا ہے مجھے آپ ایک بات بتائیں ایک بچہ غلط کام کرتا ہے آپ اسے یہ حساس ہی نہیں دلاتے کہ یہ غلط ہے تو وہ تو آہستہ آہستہ پکا ہو جائے گا کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں لہٰذا میں سمجھتا ہوں جزا اور سزا کا سسٹم اسلام نے دلا وجہ نہیں رکھا مار نہیں پیار سے یہ نقصان ہوا ہے جو آپ نے اخباروں میں بھی پڑا کہ ٹیچر نے بچے کو ڈانٹا کہ تم نے یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا اور دیکھیں ڈانٹا بھی بچے کے لیے اس کی بہتری کے لیے حالانکہ ٹیچر کا اس میں کوئی فائدہ نہیں تھا ایسے ہی ہوتا ہے لیکن بچے نے جا کے تھانے میں ٹیچر کے خلاف ایف آئی آر کٹوا دی آپ یہ دیکھیں یہ حالات آگئے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ٹیچر اب اس بات سے انکاری ہو گیا کہ میں بچوں کو کچھ کہتا ہی نہیں تو آپ مجھے یہ بتا دیں جس چیز کو آپ لا وارس چھوڑ دیں گے آپ یہ سمجھ لیں گے کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں مجھے اس سے کوئی غرض نہیں مجھے بتا دیں کیا دنیا میں وہ چیز ترقی کر سکتی کبھی بھی نہیں کر سکتی اور اس طرح کے بھی مسائل سامنے آئے ہیں کہ بچوں نے ٹیچر کو مارا ہے مارا ہے پیرنٹس آگئے ہیں کہ آپ نے بچے کو کیوں مارا ہے میں جب پڑھتا تھا تو مجھے یاد ہے ہمارے والدان ہمارے ساتھ گئے والد صاحب اور انہوں نے جا کے ٹیچر انہوں نے کہا بات یہ ہے یہ بچہ ہے آپ نے پڑھانا ہے یہ چمڑی آپ کی ہے ہڈیاں ہماری ہیں اور آپ یہ دیکھیں کہ اور میں کہتا ہوں ہمارے اندر یہ میں بعض اوقات میں اپنے دوستوں کے یہ بات بڑے ملک کہتا ہوں کہ یار دیکھو ہم اگر پڑے ہیں تو اس میں ایک چیز خوف بھی تھی ملکل کہ یار ہم نہیں پڑیں گے تو ٹیچر سزا دے گا مارے گا ابھی جب بچے کو پتا ہے بھی ٹیچر تو میرا کچھ نہیں کر سکتا تو مجھے بتائیں آپ اس کو کیسے قائل کریں گے کہ پڑھو مطلب اب اگر کوئی ٹیچر مارے بھی تو بچے آفیس آ جاتے ہیں کہ بھئی ہم ذمہ داری لیتے ہیں ہم فیل ہوں گے کوئی اشہ نہیں ہے ہمیں مارے نہ اور پیرنٹس کو بھی آپ دیکھ لیں وہ بھی آکے وہ کہتے ہیں بچہ فیل ہوگا تو آپ کا کیا جائے گا آپ اس کو ٹھیک ہے جی آپ پڑھائیں اس لیے آپ دیکھیں آج کا ٹیچر دوسری سرگرمے میں ملوث ہو گیا ہے اس کی پڑھائی پہ وہ توجہ نہیں ہے جو ہمارے زمانے ہمارے زمانے کا ٹیچر صرف ٹیچر ہوتا تھا اس کے علاوہ وہ کوئی اور کام کرنا وہ جرم اور حرام سمجھتا تھا کہ یار میں پڑھانے کے علاوہ بھی کوئی کام کروں اور آج کا ٹیچر پڑھائی کو ایک سکینڈری چیز لیتا ہے وہ اپنا پراپٹی ڈیلری کر رہا ہے وہ اس نے دکان بنائی ہوئی ہے اس نے اور کام کیے ہوئے ہیں پڑھائی کو وہ بلکل سکینڈری چیز لیتا ہے اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ جب آپ اسے کچھ کرنے نہیں دیں گے وہ بچے کو پوچھ نہیں سکتا کچھ کہا نہیں سکتا اس کی کتنی انٹریسٹ ہوگی وہ اپنا لیکچر ڈیلیور کرے گا اس کی فکر نہیں وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنا اچھا ایڈمنسٹریشن بھی مجبور ہے وہ ٹیچر کو کہتے یار دیکھو آپ کلاس میں جاؤ میرے بانی کرو اپنا لیکچر دو اور آ جاؤ آپ بچوں کی اخلاقیات کو بھائی بہتر نہ بناو اس لیے کہ ان کے اخلاقیات بہتر بنانے سے ہمارے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ بچہ آنا چھوڑ دیتا ہے اور ہماری فیز رک جاتی پیچر جاتا ہے جا کے اپنا لیکچر دیا وہ اسلام کر کے واپس آ جاتا ہے بلکل اچھے سر آپ ماشاءاللہ سے چیئرمن ملتان بورڈ رہے چکے ہیں بہت سارے لوگ اس سے بڑا خوش ہوئے ہیں کہ آپ نے بہت اچھا ٹائم گزارا ہے آپ کا کیسا ٹائم گزارا ہے یہ آپ پرسنلی لگتا ہے میں تو ہمیشہ الحمدللہ میں نے جہاں بھی جہاں بھی میں پرنسپل میاں چننو کالج رہا پرنسپل مرسن کالج رہا میری کوشش ہوتی ہے ایک ہی کہ وہ باتیں جن پہ مجھے پرابلم ہوتے تھے جن پہ مجھے غصہ چڑھتا تھا کہ یار میرے ساتھ یہ کیوں کیا گیا ہے میرے ہوتے ہوئے وہی پرابلم اور وہی بات دوسرے کے لیے نہ ہو دف دف چکر نہ لگانے پڑے ہیں میں کوئی میں بورڈ میں تھا یہ مجھے میں نے اپنے عملے کو کیا رکھا تھا میں نے کہا دیکھو کوئی بندہ آ جائے اس کے جوتے پھٹے ہوئے ہوں کپڑے جیسے بھی ہوں شکل سے جیسا بھی نظر ہے وہ اگر آ کے یہ کہہ دے کہ جی میں نے چیئرمین صاحب سے ملنا ہے آپ نے اس سے یہ نہیں پوچھنا کہ آپ نے کیوں ملنا ہے آپ نے اسے میرے پاس بیج دینا ہے میں پوچھوں گا بھی اس کا کیا پرابلم کیا پرابلم ہے یہ ایک بہت اچھا ایک تھا کہ ڈائریکٹ ایکسس ملی لوگوں کو اور میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے سسٹم میں ہمارے ایڈوکیشن سسٹم میں ایسا ہونا چاہیے بلکہ ہر سسٹم میں ایسا ہونے چاہیے بلکل میں کہتا ہوں دیکھیں مجھے آپ ادارے کا سربراہ کیوں لگاتے ہیں ادارے کے دیکھیں گھر کے سربراہ کا کام ہے کہ وہ گھر کے مسائل کو حل کرے نہ کہ اس کے لیے مسائل پیدا کرے اور سنیں میں بورڈ والوں کو ہمیشہ کہتا تھا کہ یار دیکھو میں بورڈ کا چیئر میں نہیں ہوں میں بھائی بلکل میں آپ کے اس ادارے کا اور آپ کی فیملی کا سربراہ ہوں اور آپ کے مسائل حل کرنا میری پہلی پریفرنس ہے لہٰذا جو بندہ بورڈ کے اندر آ جاتا ہے تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ اس کا مسئلہ سنیں اور اسے حال بلکل ماشاء اچھا انٹی ٹیسٹ کے حوالے سے اس دفعہ مسائل آئے ہیں آپ کو بدہ تھوڑا سا تبدیل ہویا ہے کیونکہ لاکڈ آن تھا تو آن لائن پہ لے کے گئے ہیں بلکل اور بچوں کو آئی ڈیا ہی نہیں تھا کہ کس طرح آن لائن کیونکہ وہ سارے بچے ایسے تھے جو انٹی ٹیسٹ کے فیصے وغیرہ بڑے انسٹیوٹ کے لیے نہیں افورڈ کر سکتے تھے انہوں نے تیاری کی لیکن ان کو یہ پریکٹس نہیں تھی ایون کے بڑے بڑے انسٹیوٹ نے بھی یہ پریکٹس نہیں کروائی تھی کہ کس طرح یہ انٹی ٹیسٹ اور ایون کے اگر پریکٹس کروائی بھی تھی تب بھی ان کو مسائل بیش آئے ایسے ہی ایسے ایک مسئلہ یہ آیا کہ انہوں نے آن لائن کس طرح سالف کرنا ہے یہ مسئلہ دوسرا مسئلہ یہ آیا کہ کیونکہ انہوں نے سلیبس کو تین سبجیکٹ پہ ہی محدود کر دیا تھا لیکن انٹی ٹیسٹ میں انگلیش کو پھر شامل کر گیا تو بچوں کو یہ مسائل بھی آئی آپ دیکھیں باقی باتوں کو تو آپ چھوڑ دیں آپ مجھے یہ بتائیں کیا پہلی کلاس سے لے کے سیکنڈ یر تک ہمارے کسی ادارے میں کیا لوجیکل ریزننگ کی کبھی کلاس ہوئی ہے آج تک کبھی بھی نہیں کیا ہم بچے کو کوئی ایسا سوال دیتے ہیں بھی تم گھر سے یہ سوال سوچ کے کر کے لانا کبھی بھی نہیں وہی چیز آپ اٹھا کے بچے کو دے رہے ہیں تو مجھے یہ بتا دیں سکھایا آپ نے اسے ایک لفظ نہیں اور آپ اسے توقع کر رہے ہیں کہ وہ وہی سیکھے وہی کیسے کرے گا نمبر دو بہت سارے پروونسز میں بکس بلکل ڈیفرنٹ ہیں ہمارے اگزامپلز اور ہیں فیڈرل میں اور ہیں کے پی کے میں اور ہیں اور پھر ایک کام جو اس دفعہ میں نے انٹری ٹیسٹ میں دیکھا جس کی وجہ سے بچوں کو زیادہ مسائل آئے کہ اس نے سپیسیفک کوئسٹننگ کی بجائے وہ جنرل پہ چلا گیا ہے یعنی اس نے ایک ٹاپک لیا تو اس نے ایک جنرل آنسر پوچھا جو بچے کی ایبیلیٹی بتائے کہ بچے نے اس ٹاپک سے سیکھا کیا ہے اس نے ڈیفینیشن نہیں پوچھی پورے آپ دیکھیں تھرٹی ڈیز اگزام ہوا آپ حران ہوں گے تھرٹی ڈیز میں ایک بھی ڈیفینیشن اس نے نہیں پوچھی نہیں پوچھی سارا کنسپچول اور کنسپچول بدقسمتی سے ہم بچوں کے اندر پیدا نہیں کر سکے اس وجہ سے ہمارے بچے جو ہیں وہ اس دفعہ کے انٹی ٹیسٹ میں روتے رہے کہ یہ مسئلہ ہے حالانکہ آپ دیکھیں بہت سارے بچے کوڈ بھی گئے پی ایم سی میں گئے بلکل لیکن کوڈ نے پی ایم سی میں سب نے یہ ثابت کیا کہ ہمارا ٹیسٹ بلکل صحیح تھا اور یہ سلیبس میں سے تھا بچے اس کو غلط انٹرپرٹ کر رہے ہیں کہ یہ اوٹ آف سلیبس اور وہ آپ یہ دیکھیں کہ ایسے بچے بھی ہیں جن کے گیارہ سو میں سے گیارہ سو ہیں لیکن انٹی ٹیسٹ میں فیل ہو گئے وہ پاس نہیں ہوئے تو یہ بڑا مجھے بلکل یہی وجہ ہے کہ گیارہ سو میں سے گیارہ سو انہیں رٹا لگا کے لے لئے ہیں اب جب آپ ان سے پندرہ بیس سوال لوجک کے کرتے ہیں وہ چپ کر کے بیٹھے ہو تو انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا لوجک کے چیز کا نا اچھا سر نئے جو ٹیچرز آ رہے ہیں اس فیلڈ میں ٹیچنگ آپ کو پتہ ایک آرٹ ہے اور ایک ٹیچر کو ایک آرٹسٹ بننا پڑتا ہے اس کو ویسے ہی ایکٹ کرنا پڑتا ہے بچوں کے دماغ میں وہ چیزیں سمجھانے کے لیے وہ کنسپٹ کلیر کرنے کے لیے تو آپ کیا میسیج دیں گے میرا میسیج تو بڑا سمپل ہے اور وہ میسیج مہی ہے جو میں جب ایز ای ینگ مین اس فیلڈ میں آیا تو جو میں نے فیل کیا میں نے یہ فیل کیا کہ اس شعبے میں آپ کی رسپیکٹ صرف دو وجوہات سے ہو سکتی ہے ایک آپ کے پاس نالج ہو اور ایک آپ اسے کمیونیکیٹ کر سکیں تو ہم نے جب اس فیلڈ میں آئے نالج گین کیا پڑا سیکھا کیسے پڑھانا ہے سیکھا میرا پیغام نوجوانوں کے لیے یہی ہے جو اس فیلڈ میں آتے ہیں کہ وہ اس فیلڈ کو کیجول نہ لیں کہ یہ سمجھیں کہ بس آگئے ہیں ٹھیک ہے گزارہ ہو رہا ہے نہیں وہ اگر اس میں رہنا چاہتے ہیں اور اپنا نام بنانا چاہتے ہیں تو خود نالج گین کریں پڑھانا سیکھیں یہ ایک آرٹ ہے کہ مونیکیٹ کرنا سیکھیں تو ہی ان کی رسپیکٹ ہوگی ورنہ جیسے عام ٹیچر ہیں اور بلکل اگر آپ کو یہ لگے کہ آپ اس فیلڈ کے لیے فیٹ ہیں تو پھر آئیں ادر وائن یہ بچوں کا فیوچر کا سوال ہوتا ہے چلے جی وائنڈ اپ کی طرف جاتے ہیں میاں صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ بڑا مدہ ہے آپ سے بات کر کے اور انشاءاللہ پھر بھی آپ سے اسی طرح گفشف کرتے رہیں گے اپنے چینل میں ناظرین ہم آپ لوگ اسے چاہتے ہیں اجازت اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ بھی امان